مووی کا سٹارٹ ایک بہت ہی برے ایکسیڈنٹ سے ہوتا ہے جس میں ایک ٹرک نے ایک لڑکے کو ہٹ کر دیا تھا اس لڑکے کو اس ایکسیڈنٹ میں بہت سی انجریز آئی تھی اور وہ تقریباً مرنے کی ہی قریب تھا اور کہہ سکتے ہیں کہ وہ مر بھی گیا تھا پر سرپرائزنگلی اب وہ کچھ ہی دیر میں دوپارہ زندہ ہو گیا تھا اور زندہ ہونے کے ساتھ ساتھ اس کی باڈی پر آئی ہوئی ساری انجریز بھی ٹھیک ہو گئی تھی جس کے بعد ہمیں پتہ چلا تھ کہ اصل میں اس لڑکے کا نام نگائی ہے اور نگائی کوئی انسان نہیں ہے بلکہ وہ ایک ایجن ہے جو کہ ایک نئی طرح کے انسان ہے جو کبھی بھی نہیں مر سکتے چاہے وہ کتنی بھی بری کنڈیشن میں کیوں نہ ہو چاہے ان کا کتنا ہی برا ایکسیڈنٹ کیوں نہ ہوا ہو جس طرح اب نگائی کا ہوا تھا وہ لوگ اگر مر بھی جاتے تو کچھ ہی دیر بعد وہ زندہ ہو جاتے تھے مووی میں بتایا جا رہا تھا کہ ٹونٹی سکس ائرز پہلے سب سے پہلے ساؤتھ افریق میں ایک ایجن پایا گیا تھا جس کے بعد اب تک دنیا میں صرف 46 ایجن تھے اور اصل میں نگائی کے بارے میں بھی کہ وہ ایک ایجن ہے اس ایکسیڈنٹ کے بعد ہی سب کو بتا چلا تھا جس کے بعد گورمنٹ نے ایجن کو اپنے انڈر لے لیا تھا اور وہ لوگ اب نگائی پر اصل میں ایک ایکسپیرمنٹ کر رہے تھے اور اس ایکسیڈنٹ سے پہلے نگائی ایک بالکل نورمل لائف گزا رہا تھا جس کے بعد ہمیں دکھایا جا رہا تھا جو ایکسپیرمنٹ نگائی پر کیا جا رہا تھا اس سے ٹوسا کی نام کا ایک آدمی لیٹ کر رہا تھا اور یہی آدمی اس سارے ایکسپیرمنٹ کی ریپورٹ گیورمنٹ تک بھی پہنچا رہا تھا جبکہ اس سے بھی زیادہ حیرانی کے بات یہ تھی کہ نگائے ابھی تک یہ نہیں جانتا تھا کہ اس کے ساتھ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے اس کے اوپر کس طرح کے ایکسپیرمنٹ کیا جا رہی ہیں کیونکہ وہ اپنی سچائی ہی نہیں جانتا تھا کہ وہ ایک ایجن ہے اور تب ہی اچانک ہم دیکھتے ہیں کہ ایکسپیرمنٹ لاب پر کچھ ٹیررسٹ نے اٹیک کر دیا تھا اور ہمیں کی پتہ چلا تھا کہ وہ ٹیررسٹ بھی اصل میں ایجن ہی ہیں اور وہ ٹوسا کی یعنی ایکسپیرمنٹ کی ہیٹ کو جا کر بتاتے ہیں کہ اصل میں وہ نگائے کو ان کے چنگل سے شڑوانے کے لیے آئے ہیں اور اسی کو بتاتے ساتھ ہی ان کے پاس بہت سے گارڈز آ گئے تھے جو کہ ان کو اندر جانے سے روک رہے تھے اور اسی لیے ان پر اٹیک کر رہے تھے اور ان میں سے ایک گارڈ ایک ٹیررسٹ جس کا نام ساتھو ہے اس پر ایک خاص ویپن سے اٹیک کر دیتا ہے اور اس سے پہلے کہ وہ اٹیک ساتھو کو کچھ کرتا ساتھو اپنا وہ ہاتھ ہی گارڈ دیتا ہے جس کے اوپر گارڈ نے ایک پوائزنس انجیکشن سے اٹیک کیا تھا اور اب وہ گارڈ سے اسی طرح لڑ رہا تھا جیسے اسے کچھ بھی نہ ہوا ہو اور تب ہی دوسرا گارڈ ساتھو کو ہی اسی طرح کے ویپن سے اس کے ہارٹ کے قریب مارتا ہے جس اٹیک کے بعد ساتھو نے اپنے آپ کو ہی ختم کر لیا تھا پر کیوں کہ ساتھو ایک ایجن تھا اسی لیے وہ کچھ سیکنڈ بعد ہی دوبارہ زندہ ہو گیا تھا اور اس کی ساری انجریز بھی ہیل ہو گئی تھی جس کے بعد ساتھو سارے ریسرچرز کو مارتے ہوئے نگائی تک پہنچتا ہے اور اسے گن دے کر وہاں پر بچے باگی ریسرچرز کو مارنے کے لیے کہتا ہے لیکن کیوں کہ نگائے ایک پیسفل ایجن تھا وہ ایسا نہیں کرنا چاہتا تھا وہ ساتھو کی سکھانے کے باوجود کسی بھی ریسرچرز کو نہیں مارتا اور خود ساتھو پر ہی اٹیک کرتے ہوئے باقی ریسرچرز کو لے کر وہاں سے بھاگ جاتا ہے جس کے بعد یہاں ساتھو تو دوبارہ زندہ ہو گیا تھا لیکن اب ساتھو کی زندہ ہونے کے ساتھ ساتھ اس نے اپنے اندر کی ایک کریچر باہر نکالی تھی جس کا نام بلیک گوست تھا یہ کریچرز ایجن کے علاوہ کسی کو بھی نظر نہیں آیا کرتی تھی اور ایجن کی پروٹیکشنز کے لیے لڑتی تھی اور یہاں ساتھو نے اپنے بلیک گوست سے نگائے کے ساتھ ساتھ باقی سروائیورز پر اٹیک کروا دیا تھا جس اٹیک سے نگائے اپنے آپ کو بچا رہا تھا اور اچانک یہ کرتے کرتے انکانشنسلی نگائے بھی اپنی بلیک گوست کو باہر نکالنے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور یہاں نگائے کے دیفنس کے لیے اپنے نگائے کی کریچر ساتھو کے گوست اور ساتھو سے لڑ رہی تھی جس دوران نگائے کو وہاں سے بھاگنے کا ٹائم مل گیا تھا پر اب اس بلڈنگ سے نکلتے نکلتے دوبارہ یہاں پر ساتھو اسے پکڑنے کے لی آ جاتا ہے لیکن ساتھو نگائے کو پکڑنے میں ابھی بھی کامیاب نہ ہوا تھا کیونکہ یہاں پر نگائے کی کریچر نے ساتھو کو دوبارہ وہاں پر روک دیا تھا جس کے بعد اس انسیڈنٹ کی خبر سارے لوگوں میں پھیل چکی تھی اور یہاں پر میڈیا کے لوگ آ گئے تھے جس کے بعد ہم پر ریویل ہوا تھا کہ اصل میں یہ سارا پلان ساتھو کا تھا جو کہ اس نے اپنے ایک اور پارٹنر تناکہ کے ساتھ مل کر بنایا تھا وہ تناکہ کو میڈیا کے سامنے لے کر آتا ہے جس کا مقصد یہ تھا کہ اصل میں وہ لوگوں پر گورنمنٹ کی اصل سچائی لے کر آنا چاہتے تھے وہ سب کو بتانا چاہتا تھا کہ کس طرح اس گورنمنٹ کے لوگ اجنس کو اپنے ایکسپیرمنٹ کے لیے یوز کیا کرتے ہیں وہ یہاں سب کو اپنی سچائی بتاتا ہے کہ اصل میں وہ بھی ایک اجن ہے اور اس نے اپنے ساتھ ہی ایک دوسرے اجن کو بھی اس سے پہلے آزاد کروایا تھا جس کا نام تناکہ تھا اور اب وہ نگائی کو ان لوگوں کی چنگل سے چھڑوانے کے لیے آیا تھا وہ سب کو اپنی بات پر یقین دلوانے کے لیے ایک فٹیج پہ لے کر آیا تھا جس میں وہ لوگ تناکہ پر ٹارچر کر رہے تھے اپنے ایکسپیرمنٹ کو پرفارم کرتے ہوئے اور یہ سب کچھ دکھانے کے بعد وہ لوگوں سے کہہ رہا تھا کہ اجن بھی ایک طرح کے ہومنس ہیں اور انہیں ہومنس کی طرح ہی ٹریٹ کرنا چاہیے وہ ساتھ ہی یہ بھی چاہتے تھا کہ اجنس کو رہنے کے لیے ایک پورا شہر دیا جائے جہاں پر انہیں کوئی بھی ڈسٹرب نہ کرے ان کے پاس ان کے سیول رائٹس ہوں اور وہاں وہ سیفلی رہ سکیں جس کے بعد ہمیں دوسری طرف اب دوبارہ نگائی کو دکھایا جا رہا تھا جو وہاں سے بھاگ کر بہت دور آ چکا تھا اور یہاں پر اب اس کی ملاقات ایک اولڈ وومن سے ہوتی ہے جو نگائی کو اب اپنے گھر لے جاتی ہے اور نگائی وہاں جا کر اب ریسٹ کرتا ہے جبکہ دوسری طرف اب ہمیں نگائی کی سسٹر کو دکھایا جا رہا تھا جس سے ایک گارڈ نگائی کا پتہ چلانے کی کوشش کر رہی تھی لیکن اچانک اس گارڈ کے اوپر جو گارڈ نگائی کے بارے میں پوچھ رہی تھی ایک بلیک گھوسٹ اٹیک کر دیتا ہے جس کے بارے میں ہمیں پتہ چلا تھا کہ وہ بلیک گھوسٹ تناکہ کا تھا اور تناکہ ہسپٹل سے باہر بیٹھ کر اپنی کریچر کو کنٹرول کر کر اس گارڈ کو مارنا چاہتا تھا تاکہ وہ خود نگائی کے سسٹر سے نگائی کا پتہ چلا سکے پر ادھر ہم پر ریویل ہوتا ہے کہ وہ گارڈ بھی اصل میں ایک اجن ہی تھی اور وہ جلدی سے اپنے بلیک گھوسٹ کو نکال تناکہ کے بلیک گھوسٹ کے ساتھ لڑتی ہے اور کیونکہ تناکہ ہسپٹل سے باہر بیٹھا ہوا تھا اسی لیے وہ اپنے بلیک گھوسٹ کو آسانی سے کنٹرول نہیں کر پا رہا تھا اسی لیے اب وہ ہسپٹل کے اندر جاتا ہے پر اس کے وہاں جاتے ہی وہ دیکھتا ہے کہ اس وقت اس گارڈ کے ایڈ گیڈ بہت سے اور لوگ تھے اسی لیے وہ اس گارڈ کو کچھ بھی نہیں کرتا جس کے بعد اب ہمیں دوبارہ توساکی کو دکھایا جا رہا تھا جو کہ اجنس پر اپنے ایکسپریمنٹ پرفارم کیا کرتا تھا وہ یہاں میڈیا کے لوگوں سے کہہ رہا تھا کہ جو کچھ بھی ساٹو نے میڈیا کے سامنے پیش کیا ہے وہ سب کچھ نکلی ہے اصل میں ایسا کچھ بھی نہیں ہوا وہ ساٹو کے لگائے ہوئے ہر الزام سے انکار کر دیتا ہے جس کے بعد ہمیں دوبارہ اپنے گائی کو دکھایا جا رہا تھا جو کہ اسی اولڈ وومن کے گھر پر تھا جہاں اسے پتا چلتا ہے کہ اس کی سسٹر پر کچھ لوگوں نے اٹیک کر دیا ہے اور وہ اب اپنی سسٹر سے ملنے کے لیے اسی ہسپٹل میں جاتا ہے جس ہسپٹل میں پہلے ہم نے اس کی سسٹر کو دیکھا جس کے بعد وہ وہاں سے اپنی سسٹر کو اپنے ساتھ اولڈ وومن کے گھر پر لے آیا تھا اور نیکس سین میں اب ہم دیکھ رہے تھے کہ نگائے اپنے آپ کو ہی ٹرین کر رہا تھا سب لوگوں سے لڑنے کے لیے اور اپنی حفاظت کرنے کے لیے اور اسی کے ساتھ چاہت وہ اپنے اندر کی کیریچر یعنی بلیک گھوست کو بھی کنٹرول کرنے کی ٹریننگ لے رہا تھا جس کے بعد اب دوبارہ ہمیں ساتھوں کو دکھایا جاتا ہے جو کہ سب لوگوں کو اب ایک دھمکی دے رہا تھا وہ کہتا ہے کہ اگر ان کی شرطیں نہ مانی گئیں تو وہ ہیلس منسٹری کے آفیسر کو ہی مار دیں گے جن کے اندر ایجنس پر ایکسپریمنٹ کیے جاتے ہیں وہ سیدھا سیدھا سب لوگوں کو ان سے جن کرنے پر امادہ کر رہا تھا اور ساتھ ہی وہ سبھی ایجنس کو بھی یہ میسج دے رہا تھا کہ جتنے بھی ایجنس انسانوں سے بچ کر اور چھپ کر رہ رہے ہیں وہ بھی ان لوگوں کے ساتھ مل کر اس جنگ میں حصہ لے سکتے ہیں جس کے بعد ہمیں دوبارہ لیبارٹری کا سین دکھایا جا رہا تھا جہاں پر ہیلس منسٹری کے آفیسر بلکل ارام سے بیٹھے ہوئے تھے کیونکہ ان کو یقین تھا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا جبکہ بلڈنگ کے نیچے بہت ساری پولیس ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے کھڑی ہوئی تھی اور اچانک ہم دیکھتے ہیں کہ ایک پلین لیبارٹری کی بلڈنگ سے آ کر کریش ہو جاتا ہے جس نے وہاں پر بہت دباہی مچا دی تھی اور وہ پوری ہی پوری بلڈنگ ڈسٹروائے ہو چکی تھی اور ہم پر ریویل ہوا تھا کہ اصل میں اس پلین کے اندر سارٹو ہی تھا اور اس نے پلین کے ذریعے اس بلڈنگ پر اٹیک کیا تھا اور یہیں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ بہت سے اور ایجنس بھی سارٹو کی کہنے کے اکورڈنگ اب ان کی ہیلپ کرنے کے لیے یہاں پر آئے تھے اب سارٹو کے بلڈنگ کے نیچے آتے ہی اسے پلیس فورس گھیل لیتی ہے اور وہ لوگ اب سارٹو کو اپنی گند سے کانٹینیوسلی مار رہے تھے تاکہ اسے دوبارہ زندہ ہونے کا ٹائم ہی نہ ملے لیکن تبھی تناکہ دوسری بلڈنگ سے پلیس فورس پر اٹیک کر دیتا ہے جس کی وجہ سے پلیس فورس کی اٹینشن ڈائیوائٹ ہوتی ہے اور سارٹو کو دوبارہ زندہ ہونے کا موقع مل جاتا ہے وہ ہوش میں آتے ہی اپنی ایجنس پاورس اور سکلز کا یوز کرتے ہوئے سبھی پلیس آفیسر سے لڑتے ہوئے انہیں ہرا دیتا ہے جس کے بعد آخر وہ جیت ہی گیا تھا اور اس لڑائی میں جیتنے کے بعد اب سارٹو دوساکی کو کہتا ہے کہ اسے اب ہر حال میں ٹونٹی ڈیز کے اندر اندر ٹوکیو خالی جائیے تاکہ وہاں پر ایجنس رہ اور اگر ان لوگوں نے ایسا نہ کیا تو ایجنس ٹوکیو پہ ایک ایسی گیس ریلیس کر دیں گے جو کہ سارے لوگوں کو مار دے گی کیونکہ وہ ایک پوائزنس گیس ہوگی جبکہ اب دوسری طرف اورڈ وومن کے گھر کے پاس سبھی لوگوں کو یہ پتہ چل گیا تھا کہ اورڈ وومن نے اپنے گھر پر ایجنس کو پروٹیکشن دی ہوئی ہے اسی لیے وہاں سے نگائی اپنی سسٹر کو لے کر نکل جاتا ہے جس کے بعد ہمیں دوبارہ توساکی کو دکھایا جاتا ہے جو کہ سارٹو سے کنٹیکٹ کر کر اس سے کہتا ہے کہ اگر تمہیں ٹوکیو کی جگہ کوئی اور شہر دے دیا جائے تو کیسا رہے گا پر کیونکہ اب سارٹو نے ٹوکیو کی ڈیمانڈ کی تھی اسی لیے سارٹو نے ٹوساکی کی یہ آفر ریچیکٹ کر دی تھی جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر ٹوساکی سے ملنے کے لیے نگائی آیا تھا کیونکہ وہ ٹوساکی کے ساتھ ایک ڈیل کرنا چاہتا تھا جس کے اندر نگائے جو کہ ایک ایجنس ہے وہ پھر بھی ہومن کا ساتھ دے گا سارٹو کے خلاف یعنی ایجنس کے خلاف لڑنے میں جس کے بدلے ٹوساکی کو نگائی کے سسٹر کی آئیڈنٹیٹی چینج کرنی تھی اور اس کو گورنمنٹ کی پروٹیکشن میں لے کر آنا تھا کیونکہ وہ بھی ایک ایجنس تھی لیکن وہ انوسنٹ تھی اور اس کا اس لڑائی سے کوئی تعلق نہیں تھا سارٹو سے لڑنے کے لیے سٹیٹیجی پلان کرتے ہوئے دیکھتے ہیں اور یہی دوسری طرف اب ہمیں سارٹو اور تناکا کو بھی دکھایا جا رہا تھا جہاں ہمیں یہ جانے کو ملتا ہے کہ کیوں سارٹو اور تناکا ہومن سے اتنی نفرت کرتے ہیں کیونکہ ہومن نے تناکا کو دو سال تک اپنے ایکسپریمنٹ کے لیے قید کر رکھا اور اس کو اسی ایکسپریمنٹ کے لیے ٹورچر بھی کیا گیا تھا جبکہ دوسری طرف سارٹا پورے بیس سال تک ان کی قید میں رہا تھا یہی وجہ تھی کہ وہ انسانوں سے نفرت بھی کیا کرتے تھے اور وہ لوگ باقی ایجنس کو ان کے ایکسپریمنٹ اور ظلم سے سیف بھی کرنا چاہتے تھے جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ سارٹو کی پوری ٹیم ٹوکیو پر اٹیک کرنے کے لیے نکل جاتی ہے اور ان کا ایک آدمی ایک بلڈنگ میں جا کر گورنمنٹ کے سسٹم کو ہیک کر لیتا ہے جبکہ دوسری طرف ٹناکا نے ایک بلڈنگ میں بہت سے لوگوں کو ہسٹیش بنا لیا تھا جس کے بعد سارٹو کے لوگ جلدی سے اس بلڈنگ کے اوپر کی طرف جاتے ہیں جہاں سے انہیں وہ پوائزنس گیس ریلیز کرنی تھی لیکن یہاں کہانی میں ٹویسٹ دب آیا تھا جب ٹو ساکی نے سارٹا کی ہیکر کو پکڑ لیا تھا جبکہ ٹناکا جب اس روم تک پہنچتا ہے جہاں انہوں نے گیس رکھی ہوئی تھی تو اچانک اس روم میں ہر طرف بلیک کلر کی ڈسٹ اپیئر ہو جاتی ہے جس سے انہیں سب کچھ نصر آنا بند ہو گیا اور اصل میں یہ گیس وہاں پر نگائی نہیں چھوڑی تھی اور اسی بلیک ڈسٹ یا بلیک گیس کی وجہ سے پولیس کو اتنا موقع مل گیا تھا کہ وہ ایجنس کو بے ہوش کر سکیں لیکن اب یہاں سب لوگوں کو بے ہوش کرنے کے باوجود ہم ٹناکا کو ایک بوڈ شاپ پر دیکھ رہے تھے اور اس شاپ میں ٹناکا کو دیکھنے کے بعد اچانک ہم ٹناکا کو اسی بلڈنگ میں دوبارہ زندہ ہوتے ہوئے دیکھ رہے تھے جس بلڈنگ میں سے اصل میں انہوں نے اپنے مشن کو پرفارم کرنا تھا یعنی جس بلڈنگ سے انہوں نے ٹوکیو میں تباہی پھیلانی تھی پر یہاں اب کنفیجن یہ تھی کہ ٹناکا اصل میں مارا تو نہیں تھا بلکہ وہ بے ہوش تھا اور ایجنس کو اصل میں مارا بھی نہیں جا سکتا تھا بلکہ ان کو کنٹرول کرنے کے لیے ہم صرف ان کو بے ہوشی کر سکتے تھے تو اس وقت ٹناکا اس بلڈنگ کے اندر کیسے آیا تھا اصل میں اس نے اپنا ایک ہینڈ کاٹ کر پہلے ہی اس بلڈنگ کے اندر بھیجوا دیا تھا اور اسی ہاتھ کی وجہ سے اس نے اپنی پوری باڈی کو ری جنریٹ کر لیا تھا یعنی دوبارہ پیدا کر لیا تھا اور یہاں اب ٹناکا کو دیکھ کر پولیس آفیسرز کے ساتھ ساتھ نگائے بھی بہت زیادہ حیران تھا اور وہ لوگ اب ٹناکا کو دوبارہ بے ہوش کرنے کے لیے اس پر اٹیک کرتے ہیں پر پولیس آفیسرز کے اس اٹیک سے بھی ٹناکا بے ہوش نہیں ہوا تھا کیونکہ اس نے اپنے اندر کی کریچر بلیک گھوست کو اپنی شیلڈ کی طور پر یوس کیا تھا جس کے بعد وہ یہاں کھڑے سبھی گارڈز کو مار کر ساتھو تک پہنچتا ہے جو کہ ابھی بھی بے ہوش تھا وہ ساتھو کو دوبارہ ہوش میں لے کر آتا ہے جس کے بعد وہ لوگ اس پوائزنس گیس تک پہنچتے ہیں جس کے بعد ساتھو اس بلڈنگ کے ٹاپ پر چلا چاہتا ہے اور وہاں پر نگائی کو بھی آنے کو کہتا ہے نگائی اس کی بات مان کر روف پر تو چلا گیا تھا لیکن ساتھو کا ساتھ دینے کے لیے نہیں بلکہ اس کے ہاتھ سے وہ گیس لینے کے لیے اور اسی گیس کو لینے کی وجہ سے ان دونوں کے درمیان میں لڑائی ہو جاتی ہے جس کے ساتھ ساتھ ہم ان دونوں کے بلیک گھوسٹ کو بھی آپس میں لڑتے ہوئے دیکھ رہے تھے جبکہ دوسری طرف تناکہ اب سائنٹسٹ ٹوساکی کو مارنے کے لیے آیا تھا لیکن یہاں پر اسے بچانے کے لیے ایک اچھی ایجن آ جاتی ہے جسے ہم نے پہلے گارڈ کے طور پر بھی دیکھا تھا جس کے بعد تناکہ کا گھوسٹ اس لڑکی کے بلیک گھوسٹ کے ساتھ لڑتا ہوا دکھائی دے رہا تھا اور جہاں وہ دونوں ایجن آپس میں لڑے تھے تب ہی ٹوساکی آ کر چلتی سے تناکہ کو بہی انجیکشن لگا دیتا ہے جس کی ہلپ سے وہ بے ہوش ہو گیا تھا اور اس طرح فیلحال کے لیے ٹوساکی جیت گیا تھا جبکہ نگائی اور ساتھو کے دنمیان میں لڑائی ابھی بھی چل رہی تھی جہاں ساتھو اپنے گائی کی سکل سے بہت زیادہ امپریس ہوا تھا کیونکہ اس نے کچھ ہی دنوں میں اپنے آپ کو بہت بہتر بنا لیا تھا جس کے بعد فائنلی ان کی لڑائی کے آخر میں نگائی ساتھو کو بہوش ہونے والا انجیکشن لگانے میں کامیاب ہو جاتا ہے جس سے ساتھو تو بہوش ہو گیا تھا پر انفورچنیٹلی اس کی کیریچر بہوش نہیں ہوئی تھی اور اسی کیریچر کی وجہ سے ساتھو دوبارہ زندہ ہو جاتا ہے اور اب ساتھو نگائی کو مارنے ہی والا تھا کہ تب ہی وہاں پر پولیس آ جاتی ہے وہ لوگ یہاں پر نگائی اور ساتھو دونوں ایجنس کو اپنی ٹیزر گن سے فریز کر دیتے ہیں جس کے بعد پولیس نے ان دونوں کو ہی اچھی طرح ختم کر دیا تھا اور ان کے پارٹس کو بلکل مٹی میں چینج کر دیا تھا تاکہ وہ اپنے آپ کو ریجنریٹ نہ کر پائیں یعنی وہ دوبارہ زندہ نہ ہو پائیں جس کے بعد مووی کے لاس سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ ٹو ساکی یعنی اس سائنٹس نے نگائی سے کیا ہوا اپنا پرومیس بھی توڑ دیا تھا جس میں اس نے نگائی کی بہن کو پروٹیکشن دینی تھی اور یہاں سرپرائزنگلی ہم دیکھتے ہیں کہ نگائی پہلے ہی اپنا ایک ہاتھ کاٹ کر ایک خاص جگہ پر سیف کر گیا تھا اور اسی ہاتھ کی وجہ سے نگائی نے اپنے آپ کو ریجنریٹ کر لیا تھا یعنی اس کو اب دوبارہ ایک نئی لائف مل چکی تھی جس کا مطلب تھا کہ سارے ایجنس اس دنیا سے ابھی ختم نہیں ہوئے جس کے بعد وہ بیلڈنگ کے ٹاپ پر جا کر وہاں سے چرم کر دیتا ہے اور یہی دکھاتے ہوئے یہ مووی اینڈ ہو جاتی ہے